السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام ناظرین محترم جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلی شریف کے سرزمین پر اس وقت ایک سو دوہ عرص مبارک حضور سیدی آلہ حضرت مجدید دین و ملت علیہ الرحمت و رزوان کا پورے دو سو خروش کے ساتھ کے دیکھیں بنایا جا رہا ہے لہذا آج کا ویڈیو ہم اسی تعلق سے لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جس رہنما سے ہم بہت محبت کرتے ہیں جس قائد اور جس مجدد نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہمارے خانقاؤ اور مدارسوں کی حفاظت فرمائی ہمارے مزارات کی قیدے کی حفاظت فرمائی بزرگوں کے مزارات کے اور بزرگوں سے قیدے کی عقیدت کی حفاظت فرمائی اس رہنما اور اس مجدد اس عظیم کے قائد کی کیا تاریخ رہی ہے یہ جاننا کے دیکھیں بہت ضروری ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آل حضرت کہاں پیدا ہوئے آل حضرت نے کس طریق سے دعلم حاصل کی آل حضرت کے علمی اور دینی کارنامے کیا رہے آل حضرت نے کتنی کتابیں امت کے لیے کے دیکھے لکھیں اور آل حضرت نے کس کس موضوع پر قیدے کی کتابیں لکھیں اور آل حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے کس دن اور کس وقت قیدے کی دنیا سے رہلت فرمائی کونسی سن میں قیدے کی رہلت فرمائی لہذا بہت ضروری ہے آل حضرت کی ہشری آپ اس میں جانیں گے آپ کی بائیوگرافی اس میں قیدے کی آپ دیکھیں گے آپ کی تاریخ اس میں جانیں گے آپ اور یہ جان کر کے دل کو مطمئن کریں گے کہ جس رہنما سے ہم کے دیکھے بہت محبت کرتے ہیں وہ رہنما کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ بہت عظیم کے دیکھے شخصیت ہے بہت عظیم شخصیت ہے کسی شائل نے بڑے اچھے انداز سے کہا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رزا دین کا ڈنکہ بجایا اے امام احمد رزا گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں اور ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چیرل احمقادر اوفیصل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ایسے بہت سارے کے دیکھیں اچھے ویڈیو آپ تک بہت جلد اور سب سے پہلے پہنچ جائیں دیکھیں آل حضرت کی تمام ہشٹری ایک نظر میں امام احمد رزا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر پریلی شریف کے محلہ جسولی میں دس شووال مکرم پارہ سو بہتر سنہ ہجری پروز ہفتہ با وقت زہر با مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی آپ کا اصلی نام محمد تھا بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رزا کہہ کر پکارا اسی نام سے مشہور ہوئے کمسنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا چھے سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلہ کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحف کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا جس کو علماء نے خوب سراہا امام اہل سنت سیدی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر فرمایا فتوہ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا یعنی شرائی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا اور آپ ساری زندگی فتوہ تحریر فرماتے رہے ابو حامد سید محمد کا چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ عالی حضرت کی خدمت میں ارز کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے which is simply mind flowing اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدادات قوت حافظہ سے چودہ سو سال کی کتابیں یاد تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف انوانات پر کم و بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام الاطای النبویہ تن فتاوہ الردویہ رکھا گیا فتاوہ الردویہ جدید کی تیز جلدے ہیں جن کے کل صفحات اکیس ہزار چھے سو چھپن کل سوالات و جوابات چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس اور کل رسائل دو سو چھے ہیں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے آپ کے ترجمہ قرآن کا نام گنزل ایمان ہے پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سنی ہجری بمطابق انیس سو اکیس سنی عشوی کو جمعہ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر ارتیس منٹ پر این ازان کے وقت ادھر معزن نے حیال الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت اللہ مولانا الحافظ القاری اس شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دائیے اجل کو لبائی کا